پردیش کی کبھلناک سرکار زلدھی صوبے کی گوٹر بھومیوں اور اتکرمند سمکت کرائے گی وہیں پردیش کی پنچائتوں پر آنے والے دنوں میں گوش آلائیں وکست کی جائے گی یہ بات پردیش کے پشوپالن ایوہ متس پالن بکاس منطری لاکھن سنگی آدب نے کرنے منطری آدب گوالیر دورے پر پہنسے منطری آدب نے آگے کہا کہ انہوں قسم کی جوکائے آوارہ پائیں جائیں گی کہ انہیں پشوپالن یوزنہ کے تحت کسان اور ضرورت مند لوگوں کو دیا جائے گا تاکہ وہ لگت اتپادن کر اپنی آرچک ستی مضبوط کر سکتے ہیں گوار طلب ہے کہ حال ہی میں پرشاستان دوارہ پرشاستان کا دھکاریوں کو گوچر بھومی چندھت کرنے کے نردیش دیئے گئے ہیں مدی پردیش کے سارے کلیکٹروں کو ایک لیٹر لکھا اور اس میں یہ نردیش کیا ہے ان کو کہ آپ اپنی ہر پنچائت میں جو سرکاری جمین ہے جو گوچر جمین جو پڑی رہتی تو اس جمین کو چندت کریں اور نشیط طور پر ہم لوگ شروع بات کر رہے ہیں ابھی آٹھ ہٹھ دردس پندے پندے پنچائتوں کے بیچ میں ایک موڈل کے روپ میں کر رہے ہیں اور دیرے دیرے ہم لوگ اس کو سنے سنے نیچے اس طرح پر لے جائیں گے تو ہم نے یہ کام شروع کر دیا ہے اور سولہ تاریخ کو بھوپال میں یود دیستر پر نگر نگم جو سیما ہے اس میں بھوپال میں جو سب سے پہلے گوو ماتاؤں کو پکڑنے کا جو روڑ پر گھوم رہی ہیں یود دیستر پر ان کو پکڑ کے اور گو سالوں میں ان کو سیٹل کرنے